بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہاتھوں کو اور پاؤں کو اور ان کی ایڈیوں کو بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سمودھ بنانے کے لئے ایک ایسا میتھڈ بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں ایزیلی کر سکتے ہیں تو وہ میتھڈ کیا ہے چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بگر ریمڈی کی طرف ہم آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایسا کیا میتھڈ ہے جس کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو نرم اور ملائم کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کچن کا کام کرنے کی وجہ سے یا ویسے برطن دھونے کی وجہ سے حراب ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیڈ سکین آ چکی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ نرم اور ملائم کر سکتے ہیں اور گروئنگ بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے مجھے سب سے پہلے چاہیے مو بتیاں یعنی کے کینڈل اور یہ آپ کو ایزیلی بہت ہی چیپ پرائس میں 20 یا 300 رپے کی اتنی زیادہ مل جائیں گی تو آپ نے ان کو لے لینا ہے ایک لینا ہے پین اور اس کو کٹ کر کے اس کے اندر ڈال لینا ہے چھوٹے پیسز کال لیں یا اگر نہیں ہوتے تو ایسے ان کو بس تھوڑا سا کٹ کال لیں اس کو میں گھرم کال لوں گی اور میلٹ کال لوں گی اس کو کوکونٹ آئیل اس کا مساچ کر لیں اس طریقے سے ہاتھوں کے اوپر اور ادھر ٹھیک ہے اب یہ ویکس یا تیار ہوئی ہوگی اس کو پہلے ہم نے چیک کا لینا ہے یہ زیادہ گرم تو نہیں ہے کیونکہ اگر زیادہ گرم ہوئی تو ہماری جو سکین ہے وہ جل سکتی ہے لیکن جب آپ نے نوٹس کا لینا ہے کہ یہ زیادہ گرم نہیں ہے تو پھر ہی آپ نے پھر اس کو اپنی سکین کو پر لگانا ہے یہ آپ کو شور ہونا چاہیے کہ یہ کتنی گرم ہے ویکس جب ہلکے ایک ٹھنڈی ہو جائے تو ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ساری ویکس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی لگا لینا ہے ہاتھوں کے نیچے والی سکین کو پر بھی لگا لینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاؤں کو پر لگانا تو پاؤں کے لیے آپ کسی دوسرے برطن میں اس کو ڈال کے اپنے پاؤں اس کے اندر ایڈیاں جو ہیں تھوڑا سی ڈپ کریں گے تو ایڈیاں کے ساتھ یہ خود بہت ہی لگ جائے گا تو لگانے کے بعد آپ نے کوئی بھی گلافز پہن لینے ہیں گلافز پہننے کے بعد 20 سے 30 منٹ بعد اپنے ہاتھوں کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے دھونے کے بعد جب میں ویکس لگی ہوگی اس کو سابن کے ساتھ یا کسی ہینڈ واش کے ساتھ اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں کی سکین اندر والی اور باہر والی آپ کی ہتھیلیاں اور باہر والی سکین جو ہے بہت ہی سافٹ سموت اور گلائنگ ہو جگی ہوگی بہت ہی سافٹ سموت اور گلائنگ ہوگی